آرزو قاسمی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آرزو قاسمی اس وقت افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہر ادار وادی شخص پریشان ہے مہلائیں پریشان ہیں بچے پریشان ہیں پاکستان کا جو رخ سامنے آیا تھا عمران خان یہ کہتے ہیں کہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا ہے افغانستان نے یہاں تو ہر طرف غلامی کی زنجیریں اب نظر آنے لگیں کیا کہیں گے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ طالبان جیسے پہلے تھے وہ آج بھی ویسے ہی ہیں ان میں ذرا بھی فرق فلحال نظر نہیں آ رہا بلکہ پاکستان میں تو سندھ اسیملی کی ایک جو میمبر ہیں انہوں نے بغیر کسی نے کچھ کہا بھی نہیں پھر بھی وہ ہجاب لے کر اور پورا اپنے آپ کو ایک طرح کا جو ہے وہ پہن کر آ گئی تھی برکہ ٹائپ کا وہ ان کی ایک پرسنل چوئس ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کافی انفلوینس میں نظر آ رہا ہے اور جہاں تک غلامی کی زنجیر توڑنے کی بات کر رہے ہیں پرائی منسٹر تو پہلے پاکستان تو وہ غلامی کی زنجیر توڑے اور آگے بڑھے لیکن آج ہی میں نیوز دیکھ رہی تھی زمیر کے کئی جو انٹرنیشنل بانک ہیں یا ورلڈ بانک ہیں آئی ایم ایف ہیں کئی کے نام آ رہے تھے جنہوں نے افغانستان کی فنڈنگ بند کر دی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک وہ حالات کو چیک نہیں کر لیتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کس طریقے سے آپریٹ کریں گے اپنے ملک کو کیسے چلائیں گے جب تک کے لیے ان کی فنڈنگ بلکل روک دی گئی ہے یہ وہی لوگ ہیں اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوسٹرز کو بلیک کیا جا رہا ہے اور فیمیلز کو جوب پہ سے ہٹایا جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ذرا بھی بدلے ہیں یا یہ بدل سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے اور مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے پروفیسر سنجے بھاردواج جو تصویریں اس وقت افغانستان سے سامنے آ رہی ہیں جس طرح سے مہلاؤں کے عدھکاروں کو تالیبانی کچلتے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو ہندوستان جیسے عظیم و شان ملک میں رہ کر تالیبان کو سلام محبت بھیج رہے تھے وہ بھی سمجھیں گے کیا کچھ سمیر جی دیکھئے یہ پرسپیکٹیو میں سمجھنے کی جرورت ہے آپ یہ مان کے چلیے کہ جو تالیبان کی جو سوچل کونسٹوینسی ہے وہ ریلیجن بیشت ہے انہوں نے جب سے آپ سوویت انویجن ہوا تب ہی بھی ان کو دھرم کے نام پہ موبیلائز کیا گیا تھا اور یہ پچھلے کچھ سالوں سے جو وار آن ٹیرر چل رہا ہے اس میں بھی دھرم کے نام پہ ان کو موبیلائز کیا گیا ہے اور یہ بات جاہر ہوتی ہے جب نیگوسییشن چل رہے تھے چاہے وہ دو آراؤنڈ ہو یا اس کے علاوہ باقی نیگوسییشن چل رہے تھے جو بیسک کنتیشن تھا وہ یہی تھا کہ جو پروگریسیو افغان سرکار ہے جو لیبرل ہے جو مہیلاؤں کی عدیکاروں کی بات کرتی ہے وہ ان کے لیے دعویداری کر رہی تھی تالیبان اس بات کے لیے اگر وہ اگری ہوتے تو نیگوسییشن ہو جاتا اس طریقے سے ستہ کا پریورتن نہیں ہوتا تو ان کا جو بیسک جو ریسیپی ہے جو بیسک پریمائز ہے وہ دھرم ہے اور دھرم میں بھی وہ سریعہ رول کی بات کرتے ہیں وہ دھرم میں بھی جو ساسن اور جو سرکار بنائیں گے اس میں وہ اپنے دھارمی تنتر کو یا اسلام کو اور اس میں بھی جو بہاوی ٹائپ کا اسلام کٹرپنتی اسلام ہے اس کو تھوپنے کی کوشش کریں گے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پا موسیقی